بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ بلیک ہیڈ اس قانی کی شروعات میں ہانگ کونگ میں ایک پاور پلانٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں کے سسٹم کو کچھ لوگ ایک خاص سافٹوئر سے ہیک کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے وہاں کا کولن پم بند ہو جاتا ہے جس کے بعد وہاں پر ہیٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اس بلاسٹ کے بعد آمی کے بڑے بڑے آفیسرز کی ایک میٹنگ ہوتی جس میں گورنمنٹ کے بھی بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں یہاں پر کیپٹن کو دکھایا جاتا ہے جسے آئی ٹی سیکٹر کی بہت نالج ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہیکرز نے کیسے ہمارے سسٹم کو ہیک کر لیا وہ بتاتا ہے کہ ریڈ نام کے ایک سافٹوئر سے وہ ایسا کر پائے ہمارے سبھی سسٹم بہت زیادہ پرانے تھے اس وجہ سے ہیکرز کو آسانی سے ان کا ایکسس مل گیا اگر ہم ہیکرز کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ریڈ سافٹوئر کا استعمال کرنا ہوگا لیکن ہمیں اس کے لئے اس جگہ سے جہاں پر پاور پلانٹ ہے جہاں پر بلاسٹ ہوا ہے وہاں کی ہارڈ ڈکس چاہیے ہوگی جس سے ہمیں ریڈ سافٹوئر کا ان کا کوڈ مل جائے گا لیکن اس وقت ہم وہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ بلاسٹ کے بعد اس جگہ کا تاپ مان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کیس میں ایب بی آئی بھی ان کی مدد کرتی ہے جس کے بعد وہ کیپٹن کو کچھ کوٹس بھیجتی ہے اور وہ کوٹ لے کر وہ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایب بی آئی نے مجھے کچھ کوٹس بھیجے تھے جنہیں ریکوٹ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ہیکرز کا جو گروپ ہے ان کا نام ہے بلیک ہیٹ اور یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اگر جلد انہیں نہیں پکڑا گیا تو یہ دنیا میں تباہی لاسکتے ہیں اس کے لئے مجھے کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جسے کمپیوٹر کی سوفیئر کی بہت ہی ساؤنڈ نالج ہو ساتھی جس پر میں بھروسہ کر سکتوں اور تمہارے علاوہ میرے پاس ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے اس کی بہن اس کا ساتھ دے نکلے تیار ہو جاتی ہے ساتھی یہاں پر بلیک ہیٹ نے یعنی کہ اس گروپ میں جو ہیکرز کا ہے انہوں نے شیئر مارکٹ میں بھی بہت چھیڑ چھاڑ کی ہوتی ہے اور اب کیپٹن ایب بی آئی کے پاس جاتا اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے نکولیس کی ضرورت ہے نکولیس کا نام سنتے وہ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکولیس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس وقت وہ جیل میں ہے اس نے کئی بینکس کے کمپیوٹر کو سسٹم کو سوفٹر کو ہیک کر کے انہیں لوٹا ہے اسی لئے اسے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیپٹن بتاتا ہے کہ جب میں ایمائی ٹی میں تھا تو اس نے میرے ساتھ مل کر ایک بک لکھی تھی جس بک میں زیادہ انپوٹ نکولیس کا ہی تھا اور اسی بک کو پڑھنے کے بعد ہیکرس نے یہ سارے کام کی ہیں اگر ہمیں ان ہیکرس کو یعنی کی بلیک ہیٹ کو پکڑنا ہے تو ہمیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ان سے بھی تیز ہو اور نکولیس ہی ایسا انسان ہے اور اب نکولیس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے بعد اس سب کے سب اس سسٹم کے پاس جاتے ہیں جسے ہیکرس نے ہیک کیا تھا اور اب نکولیس اسے چیک کرتا ہے چیک کرنے پر اسے ایک فائل ملتی ہے جسے وہ ریڈ سافٹویر کی مدد سے کھولتا ہے اور اب وہ یہاں کے سٹاپ سے پوچھتا ہے کیا کوئی کمپیوٹر کوئی سسٹم کھلا رہ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے بعد نکولیس پوچھتا ہے کیا کسی نے یہاں پر حالی میں جاب چھوڑا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک ایمپلوائی نے ایک ہی مہنہ کام کیا تھا اس کے بعد اس نے جاب چھوڑ دیا اور اب نکولیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن جب وہاں پہنچتے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کی مرتی ہو چکی ہے یہ اس کے کمپیوٹر کو چیک کر دیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کسی انجان آدمی سے آن لائن بات کیا کرتا تھا اور یہ وہی ہیکر ہے جس نے نیوکلیر پاور پلانٹ کے سسٹم کو ہیک کیا تھا جس کا نام بلیک ہیٹ ہے انہیں سسٹم سے یعنی کہ ان کی چیٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی جس کی مرتی ہو چکی ہے یہ اس آدمی سے ملنے والا تھا لیکن اس سے پہلے اس کی مرتی ہو گئی نکولیس اسی کے سسٹم سے اس ہیکر کو میسج کرتا اور کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں ہیکر اس سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتا اور اسے ایک ریسٹران میں ملنے کے لئے بلاتا ہے لیکن نکولیس کو جیل سے تو چھوڑ دیا گیا ہے لیکن اسے آزاد نہیں کیا گیا یا اس کے انکل میں ایک بریسلٹ لگایا گیا جس سے اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کب کہاں اور کس جگہ پر ہے اور اسے مانیٹر کرنے کے لئے ایک مارشل ہمیشہ اسے مانیٹر کرتا رہتا ہے ساتھی نکولیس نے یہ بھی شرط رکھی ہوتی ہے کہ اگر اس نے اس کیس میں ایب بی آئی کی گورنمنٹ کی ہیلپ کی اور اس ہیکر کو ڈھونڈ نکالا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا ہم نکولیس اور اس کے ساتھی شیئر مارکٹ پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور ان شیئرز کو چیک کرتے ہیں جنہیں مینیپلیٹ کیا گیا تھا اور ان لوگوں کا پتہ لگاتے ہیں جنہیں ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا ایسے تین لوگ تھے اور ان تینوں لوگوں نے ایک ایک اکاؤنٹ سے پیسے نکالے تھے فیلال یہ اس جگہ اس ریسٹرون میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہیکر ان سے ملنے والا ہے اسی لئے نکولیس کیپٹن کی بہن کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن بہت دیر تک بھی جب کوئی نہیں آتا تو یہ دونوں کے دونوں اندر جاتے ہیں جہاں پر ایک کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے جس کے کیم سے ان کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہوتی ہے اور اب اسی سسٹم سے نکولیس اس ایکر سے بات کرتا ہے ایکر نکولیس کو میسج کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا نام گھوسٹ مین ہے اس بات سے اس ایکر کو گصہ آجاتا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ بہت جلدی تمہاری موت ہونے والی ہے اور اب نکولیس جانتا ہے کہ اس کی اور کیپٹن کی بہن کی جان خطرے میں ہے اسی لئے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے پر کچھ لوگ ان کے اوپر حملہ کرتے دیں نکولیس ان کا سامنا کرتا اور کسی طرح سے کیپٹن کی بہن کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ کیپٹن کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ پورا کا پورا ایک ٹرائپ تھا ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں سی لئے انہوں نے ہمیں یہاں پر بلائے تھا اور اب کیپٹن کی بہن جو کہ اب نکولیس کو پسند کرتی وہ کہتی کہ ہمیں ہونگ کانگ جانا چاہیے کیونکہ ہیکرس نے وہی پر سب سے پہلے نیوکلئر پاور پلانٹ کو ہیک کیا تھا یہ دونوں کے دونوں ہونگ کانگ آ جاتے ہیں جہاں پر یہ کچھ لوگوں سے ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاور پلانٹ اب بھی بہت گرم ہے ہم اسے تھنڈا کر نکلے سمندر کا پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن جس روم میں نکولیس اور کیپٹن کی بہن کو جانا ہے وہ روم اب بھی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے وہاں جانے کے لئے انہیں بہت انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اسی روم میں وہ ہارڈ ڈسک ہے جس سے انہیں پتا لگ سکتا ہے کہ اس سسٹم کو کس نے ہیک کیا تھا اب انہیں ایب بی آئی کا کال آتا ہے اور جب یہ ایب بی آئی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہیکر ہوتا ہے جسے ایب بی آئی نے پکڑا ہوتا ہے جو ان تین لوگوں کے بارے میں جانتا ہے جن تین لوگوں نے شیئر مارکٹ سے اس دن سب سے زیادہ پیسے کمائے تھے جس دن ہیکر نے پوری مارکٹ کو منپلیٹ کیا تھا یہ آدمی بتاتا ہے کہ پیسے اب بھی اکاؤنٹ میں ہیں وہ لوگ کبھی بھی آپس میں بات نہیں کرتے وہ صرف ملتے ہیں یہ ساری باتیں سننے کے بعد نکولیس کہتا ہے کہ ان تینوں کا کوئی ہیڈ بھی ہے کیونکہ اگر یہ تینوں انڈیویجولی کام کر رہے ہوتے تو اب تک یہ پیسے نکال چکے ہوتے اور انہوں نے پیسے نہیں نکالے اس کا مطلب کوئی انہیں گائیڈ کر رہا ہے اب بی آئی کی ٹیم نکولیس کی مدد سے ان تینوں لوگوں کو ٹریس کر دی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ تینوں لوگ الگ الگ جگہ جاتے ہیں جس کے بعد یہ ایک جگہ ملتے ہیں اور اسی جگہ پر انہیں ایک اور نام ملتا ہے جو ہوتا ہے ایلیس کا جو اکثر اسی دن اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر یہ تینوں ایک ساتھ ملتے ہیں نکولیس اس کے گھر پر اس کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہاں کے سارے سگنلز کو ہیک کر کے میسیج بھیجتا ہے لیکن وہ تینوں ہیکرز بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں ان تک کبھی کوئی نہ پہنچے یا ان کے بارے میں کبھی کسی کو پتا نہ چلی اسی لئے انہوں نے یہاں کے سگنلز کو جام کیا ہوتا ہے نکولیس انہیں بلو ٹھوٹ سے میسیج بھیجتا ہے جس کے بعد ان کا آنسر آتا ہے اور یہ آنسر کوڈ وورڈز میں ہوتا ہے ایب بی آئی کو کہتا ہے کہ مجھے اسے ڈیکوڈ کرنے میں ٹائم لگی گا وہیں ان تینوں لوگوں کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے ایک کسینوں میں بھیج دیتے ہیں جس سے یہاں پر ایب بی آئی کو ان کے پاس ان تینوں لوگوں تک اور انہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اس تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ایلیس یہ سب ایلیس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایلیس کو پتا چل جاتا ہے اسی لئے ایلیس کے لوگ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہ بھی جوابی حملہ کر دی ہیں لیکن ایلیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب انہیں پتا چلتا ہے کہ نیوکلئر پاور پلانٹ کو اسٹیبلائز کر دیا گیا یعنی کہ اب وہاں پر ہیٹ نہیں ہے اسی لئے یہ اس کنٹرول روم میں جا سکتے ہیں جہاں پر ہارڈ ڈسک ہے اس ہارڈ ڈسک کے ڈیٹا کو ریکور کر کے یہ ہیکر کا پتا لگا سکتے ہیں نکولس اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے اور ہارڈ ڈسک کو حاصل کر لیتا ہے پر جب وہ اسے کھولتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ریڈیشن کی وجہ سے ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو گئی ہے اب اس میں سے ڈیٹا کو نہیں نکالا جا سکتا یعنی کہ یہ اب اس ہیکر تک نہیں پہنچ سکتے اور اگر اسے اس کرپٹ ہارڈ ڈسک کو ٹھیک کرنا ہے تو انہیں بلیک ویڈو سافٹیر کی ضرورت ہوگی نکولس اس سافٹیر کو یوز کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے لیکن اسے پرمیشن نہیں ملتی کیونکہ یہ پورا کا پورا حاصل ہاؤنگ کاؤنگ یعنی چائنہ میں ہوا ہے اور گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ان کے سافٹیر میں چائنہ کا ایکسس ہو اسی لئے اس کی پرمیشن کو پوری طرح سے رد کر دیا جاتا ہے نکولس اپنی ساتھی آفیسر سے کہتا ہے کہ میں بلیک ویڈو سافٹیر کو ہیک کر کے پتہ لگا سکتا ہوں لیکن یہ بہت ہی رسکی کام ہے اس کی آفیسر کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لئے جیل میں بھیج دیا جائے لیکن نکولس اس رسک کو لینے کے لئے تیار ہے اور ہیک کرنے سے پہلے وہ سبھی لوگوں کو وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے پر کیپٹن کی بہن جو اسے پیار کر دی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رکوں گی اور اس کے بعد نکولس اینے سے یعنی کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا بلیک ویڈو سافٹیر ہیک کرتا ہے جس سے وہ ہارڈ ڈسک کو ریکور کر لیتا ہے جس میں ساری کی ساری انفومیشن ہے جو کرپٹ ہو گئی تھی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ہیکر بہت زیادہ چلاک ہے وہ ایک ایسے سسٹم کو یوز کرتے ہیں جسے ہیک نہیں کیا جا سکتا اور اس سسٹم کا جو سرور ہے وہ جکارتہ میں ہے اب یہاں پر انیس اے کو ریبی اے کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ نکولس نے ان کے سسٹم کو یعنی کی انیس اے کے سسٹم کو جس میں بلیک ویڈو سافٹیر ہے اسے ہیک کیا تھا سیلے اوپر سے آرڈر ساتے ہیں کہ نکولس کو گرفتار کر کے سلاکھوں کے پیچھے ایک بار پھر سے بھیج دیا جائے اور جب یہ بات کیپٹن کو پتا چلتی ہے تو وہ اپنی بہن کو میسج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نکولس کو کہو کہ وہ جلد سے جلد اس جگہ سے بھاگ جائے نکولس کیپٹن کی بہن کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد وہاں پر وہ مارشل آ جاتا ہے جس کے پاس وہ ٹریکر کا پورا کنٹرول ہے جس ٹریکر کو نکولس کی انکل پر باندھا گیا ہے اور اب وہ اس انکل پریسلیٹ کی مدد سے بھی اسے مانیٹر نہیں کر سکتا اس تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اسے نکال کر نکولس نے اپنی پرانی لوکیشن پر رکھ دیا ہوتا ہے وہاں دکھایا جاتا ہے کہ کیپٹن نکولس اور اپنی بہن سے ملنے کے لئے آتا ہے پر اس سے پہلے کیوں گاڑی سے اترتا ایلیس روکٹ لاؤنچر سے اس کی گاڑی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب وہ نکولس اور کیپٹن کی بہن کے اوپر بھی گولیا چلاتا ہے پر یہاں پر ایب بی آئی کے ایجنٹ آ جاتے ہیں جو ان کا سامنا کرتے ہیں پر ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے سیلیو ایب بی آئی ایجنٹس کو مار دیتے ہیں پر نکولس کیپٹن کی بہن کے ساتھ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اب بھی دونوں کی دونوں ملیشیا کے لئے نکل پڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کی ہیکرز نے سیٹلائٹ کے تھو ملیشیا کی بہت ساری فوٹوز لی ہیں فوٹوز کی مدد سے ملیشیا کی اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ایک پاور پلانٹ اور پانچ مائننگ کمپنیز ہوتی ہے نکولس یہاں پر سارا ہیکرز کا پلان سمجھ جاتا ہے سمجھ جاتا ہے کہ ہونگ کونگ کی پاور پلانٹ کو ہیکرز نے صرف اسی لئے ہیک کیا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ انہیں کوئی پکڑ سکتا ہے یا نہیں وہ ایک طرح کا ان کا ٹیسٹ پلان تھا لیکن اصلی پلان ان کا یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر بھی وہ پاور پلانٹ کو ہیک کریں گے جس کے بعد وہ یہاں کے سب سے بڑے ڈیم کو بلاس کر دیں گے جس سے یہاں کی سبھی مائنس کے اندر پانی بھڑ جائے گا یہاں پر کرائیسز آ جائیں گے اور جو بیسے ان کے پاس ہیں جو انہوں نے شیئر مارکیٹ سے کمائے ہیں وہ ان سارے پیسوں کو یہاں پر انویسٹ کریں گے کیونکہ یہاں کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی اور اس انویسمنٹ سے انہیں اتنا فائدہ ہوگا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ہیکرز اس وقت انڈونیشیا میں ہیں اسی لئے دونوں کے دونوں یہاں سے انڈونیشیا یعنی جکارتہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہیکرز کا سرور ہے لیکن سرور تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے اسی لئے نکولس سب سے پہلے ایک یہاں پر جھوٹا ایکسیڈن کرواتا ہے اور جب ساری سیکیورٹی کا دھیان ادھر ہوتا ہے وہ ہیکرز کے سرور روم میں چلا جاتا ہے اور وہاں اس سسٹم کو آپریٹ کر کے اس کے پاس ہیکرز کا سارا ڈیٹا آجاتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ ہیکرز نے اپنے تہتر میلین ڈالرز یہاں کے ایک لوکل بینک میں ڈال دیئے ہیں اور اب کیپٹن کی بہن کو وہ اس لوکل بینک میں بھیجتا ہے آپ میرے پین ڈرائیو کو اپنے سسٹم کے ساتھ لگا کر چیک کر سکتے ہیں بینک ایمپلوائیو اس کے پین ڈرائیو کو اپنے سی پیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے اور جیسی وہ ایسا کرتا ہے بینک کا سارا کا سارا ڈیٹا اس سرور کا پورا کنٹرول نکولس کے پاس آ جاتا ہے اور نکولس ان کے تہتر میلین ڈالرز کو اس بینک سے سویس بینک میں ٹرانسفر کر دیتا ہے تاتھی وہ ایلیس کے لئے ایک میسے چھوڑتا ہے کہ اگر تم اپنے پیسے واپس چاہتے ہو تو مجھ سے کانٹیک کرو ایلیس اسے کال کرتا ہے جس کے بعد نکولس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا بھی کوئی باس ہے اور اگر وہ اپنے پیسے واپس چاہتا ہے تو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ اپنی باس کی نکولس سے بات کرواتا وہ پوستا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے نکولس بتاتا ہے کہ اگر کا جو تمہارا پروچیکٹ ہے اس میں مجھے ایک حصہ چاہیے باس کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں حصہ دینے کے لئے تیار ہوں لیکن سب سے پہلے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں نکولس اس سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور نکولس کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ حصہ نہیں دیں گے بلکہ وہ سے ڈبل کروس کریں گے اسی لئے وہ پوری تیاری کی ساتھ وہاں پر جاتا ہے جہاں پر الیاس اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے الیاس نے کیپٹن کو مارا ہے جو کہ اس کا بہت اچھا دوست تھا جو اس کے ساتھ کالیج میں پڑھتا تھا اسی لئے اس کی موت کا بدلہ لینے کے لئے وہ الیاس کو مار دیتا ہے جس کے بعد نکولس پر کئی گولیاں چلائی جاتی ہیں اس پر کئی گولیاں لگ بھی جاتی ہیں لیکن اس نے بلٹ پروف کوج پہنا تھا یہاں پر وہ لگ بھگ سب ہی کو مار دیتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے بلیک ہیٹ آ جاتا ہے جو کہ ان سب کا باس ہے وہ نکولس کو زخمی کر دیتا ہے لیکن نکولس اسے مار کر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ کیپٹن کی بہن سے ملتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے وہ اس کے زخموں کو ٹریٹ کر دی ہے اور یہ اس دیش کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں نکولس کو اب پولیس نہیں ڈونڈ سکتی ساتھی اس کے پاس ہیکرز کے سارے کے سارے پیسے ہیں جو اس نے اپنے سویس بینک کے اکاؤنٹ میں ٹراسفر کر دیے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اب زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی